23 مارچ 1940 کا وہ تاریخ ساس دن جب لاہور کے اقبال پارک میں کھڑے لاکھوں افراد کی موجودگی میں قرار دادے پاکستان پیش کی گئی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برس زغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ اور ازاد ریاست کے حصول کی جد و جہد کا آغاز کیا یہ بھی اپنی نویت کا الگ ہی واقعہ ہے کہ صرف سات برس کے عرصے میں دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام جگمگایا قرار دادے پاکستان پیش کرنے کا عزاز شیر بنگال کہلانے والے مولوی فضلحق کے پاس آیا جس کی تائید اسٹیج پر موجود مسلمانوں کے عظیم رہنماؤں نے کی در حقیقت پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے کی کوک سے پھوٹی جس کا نظریہ قائد اعظم محمد علی جنہ نے پیش کیا جنہوں نے دو ٹوک نفذوں میں کہا کہ اسلام اور ہندو دھرم دو مختلف نظام حیات ہیں جن کا رہن سہن زندگی ثقافت الگ الگ ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملک جس کا مقصد وجود لا الہ الا اللہ ہے وقت نے دکھایا کہ اہل پاکستان جب جب اس نظرلین سے جڑے جس معاملے میں اس ایک مقصد کو سامنے رکھا تو عزت اور کامیابی نے قدم چنے جس میدان میں نامساہد حالات میں بھی سب سے بہترین کارکردگی دکھائی وہ بلا شبہ ملکی دفاع کا ہی ہے سکوتے ڈھاکا کے صدمے سے نکل کر نیوکلئر پاور بننا اور پھر دشمن کی ہر جاریت کا خم ٹھوک کر مقابلہ کرنا یہ اپنی جگہ ایک منفرد اور مختلف مثال ہے دشمن نے جب جب میلی آنکھ سے پاکستان کی جانب دیکھا افواج پاکستان نے ایسا موت اور جواب دیا کہ دن میں تارے نظر آگئے جذبہ جہاز سے سرشار افواج پاکستان ہیں جس نے دفاع وطن کے لیے ہر گھڑی خود کو تیار اور کامران رکھا ہے جس نے داخلی اور خارجی دونوں محاص پر دشمن کی ہر ناپاک سازش کو ناکام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بن چکا ہے جو خواب 23 مارچ 1940 کو دیکھا گیا تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے پاکستان ایک ازاد اور خودمختار ملک ہے جو خطے میں امن و سلامتی کا خواہش مند ہے ایک ایسا ملک جہاں آج صرف مسلمان ہی نہیں اقلیت پر سکون اور ازادانہ انداز میں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ روشن اور خوشحال پاکستان کی نشانی ہے